موسیقی بیٹے کے لیے ہے کس کے لیے بھائی نوکر لکڑی دے گا تو نوکر کو سواب ملے گا جنت نہیں ملے گی نوکر ماباپ کو پالی پھلائے گا کار میں بٹھا کے شہر گھوما کے دواخنے ملاج کرا کلائے گا نوکرانی ماں ٹھہر کے خادی ماں ٹھہر کے گولیاں کلائے گی تو سواب ملے گا مگر بیٹا جب یہ کام کرے گا تو جنت مل جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا رسول پاک راضی ہو جائیں گے میرے پیارے بھائی آج جو لوگ ماباپ کو بڑا بے کی حالت میں چھوڑ کر مصیبتوں میں چھوڑ کر اتنے بڑے بڑے کام کرنے لگے ہیں دولت کمانے چلے گئے امبار کمانے چلے گئے نئے نئے کام کر رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کون سی دنیا کے لیے کر رہے ہو کون سی دنیا کے لیے کر رہے ہو کروڑوں روپیہ کما کر لوگوں نے رکھ لیا ماباپ کو آج جو ہے صحیح طریقے سے مہینے کی نظر بھی پیش نہیں کر دکتے ہیں کیا فائدہ اسی دولت کا جو ماباپ کے لیے خدمت میں نہ ہے کیا فائدہ اسے مال کا ارے اپنی اولاد چالیس لاکھ روپے لگا کر ایک بیٹا اپنے بیٹے کو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن دلانے کو تیار ہے اپنی اولاد کے لیے اسی لاکھ روپے لگا کر ڈاکٹر یٹ میں ایڈمیشن دلانے کو تیار ہے اور ایک دو چار ہزار کر کے ماباپ کا صحیح علاج کرانے کو تیار نہیں افسوس ہے اسی اولاد پر تاجب ہے ایسے لوگوں پر ارے جن کا دودھ پی کر تو بڑا ہوا جن کے خون سے تجھے سیجا گیا اس ماباپ کے لیے ایک پیسہ خرچہ کرنے کے لیے بیٹا سوچتا ہے خدا کی غزم سن لے تو اپنی دولت سے پوری کائنات تو خرید سکتا ہے مگر ماں کے سینے میں بننے والے دودھ کے دو خطرے نہیں خرید سکتا ہے دو خطرے دودھ کے نہیں خرید سکتا جو ماں کے سینے میں اس کے رب نے بنایا ہے ماں کا مخام بہت اونچا ہے دوستو خربان جائے رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں آخو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اغدس میں تشریف لائے ارش کرنے لگے یا رسول اللہ من احق الناس بحسنی صحابتی کون ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین سلوک کیا جائے جس کے لئے سب سے اچھی خدمت پیش کی جائے خسنی صلوک کیا جائے کون ہے آخو علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا قال امک جس کے لئے تو سب سے اچھے اخلاق خسنی صلوک پیش کرنا چاہتا ہے سن لے وہ تیری ماں ہیں وہ تیری ماں ہیں نوجوانوں ہم نے اپنی ماں کا مقام نہیں سمجھا ماں چاہے گناہگار ہو ماں چاہے خطاکار ہو ماں چاہے سیاہکار ہو ماں چاہے بدکار ہو جب اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اس رب کعبہ کی خسم اس کا عرش حلے لگتا ہے جب تک ماں ہاتھ نہیں گراتی اللہ کہتا ہے آج تو گھوار ہے نا میں نے اس ماں کی دعا اس بیٹے کے حق میں خبول فرما لی ہے بیوی اگر ہاتھ اٹھائے یہ شان نہیں ہے ماں اگر ہاتھ اٹھا دے تو اولاد کے لئے حزمت ہے جن کے پاس ماں باپ ہے دوستو ماں باپ سے جھگڑا مت کرو ماں باپ سے ٹینشن مت لو ماں باپ سے اختلاف مت کرو ماں باپ کی محبت ماں باپ کا پیار ماں باپ کی محبت ان کی دعا ارے ان کی دعا تو بہت بڑی چیز ہے وہ مسکرہ کے ایک نظر بھی دال دیں خدا کی خسم بڑی کامیاب چیز ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت سب کو نہیں ملتی یہ انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے جن کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں اور اللہ یہ نعمت ان کو دیتا ہے جن کے نام دروازوں پر لکھے جاتے ہیں جن کے نام جنت کے دروازوں پر لکھے جا چکے ہیں ماں باپ کے ساتھ قدر کرو دوستو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لئے وہ بہت بڑی نعمت ہے پھر آقا علیہ السلام پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے میں اپنی ماں کے لئے حسن سلوک کروں پھر اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں کس کے لئے حسن سلوک کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبح مک پھر تیری ماں کا ہی حق ہے مامو کا ذکر نہیں کیے چچا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے حتیٰ کہ پیدا کر جس کے ذریعے پیدا ہوئے اس باپ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے کہا کہ پھر تمہاری ماں کا حق ہے کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر اس کے بعد خالہ سمم من یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے پھر صحابی نے پوچھا تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک سمم امک حضور نے پھر فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے تیسری بار بھی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھیرا کر تو اور حسن سلوک بھی کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے سن لے پھر تمہاری والدہ کا ہی حق ہے کہ تم اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ اکبر پھر اس کے بعد نبی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کس کا حق ہے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم ابو کا تمہارے والد کا حق ہے کہ تم اس کا حسن ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اب تمہارے والد کا حق ہے تین بار کہا حضور نے ماں کا حق ہے ماں کا حق ہے چھوٹے مسائل میں نوجوان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنے ماں باپ کو بڑی بڑی بات بولتے ہیں ارے جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے سبر نہیں کر سکتی تو پھر دنیا میں اور کیا کر سکتی ہے میں مانتا ہوں کہ ہم غلطی پر نہیں ہوں گے ماں باپ ہم کو بے جا خصہ کر رہے ہوں گے بے جا بری بات بول رہے ہوں گے بے جا بدکلامی کر رہے ہوں گے سن لو اے نوجوانوں جب ماں باپ بے جا بدکلامی کرے خصہ کرے کچھ برا کہہ دے ایسے وقت گردن جھکا کے سبر کر لے خدا کی خسم اسی وقت جنت میں ہمارا نام لکھا جائے گا اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے مغفیرت ہمارے لئے اترے گی اسی وقت نجات اترے گی ارے جب ہم غلطی کرے اور ماں باپ برا کہے تو اس میں تاکچک کی بات کیا ہوئے جب ہم غلطی نہ کرے تب ماں باپ برا کہہ دے تب سبر کرنا ہی کمال کی بات ہے تب سبر کرنا ہی کمال کی بات ہے اور یہ جو آج کل ماحول بنا ماں باپ سے دور رہنے کا میں آپ سے عدباً ملتمیس ہوں دوستو اس کو چھوڑ دو یہ ماحول کو چھوڑ دو ماں باپ سے دور رہنے کی ترقی بھی مت بناو یہ ایسا منحوس خیال ذہن میں آنے ہی مت دو ماں باپ سے دور رہنے کا ماں باپ کے بالکل خریب انتہائی قریب ماباپ سے جتنا ہم قریب رہیں گے یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہم پر اتنی نازل ہوں گی اللہ ہم پر اتنا راضی ہو جائے گا ایک مشہور واقعہ ہے محرقین نے تحریر فرمایا ہے اکثر کتب میں اس واقعے کو لکھا گیا ایک بادشاہ وقت میدان جنگ میں تھے اور جو ہے اپنی فوج کو لے کر دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے جب وہ مقابلے کے لیے میدان جنگ میں ہیں ان کی فوج ہلاک ہوتی جا رہی ہے 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 حتیٰ کہ یہ بھی اپنے خیمے سے تیر بھالے اور تلوار لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے خود بادشاہ وقت میدان جنگ میں نکل پڑے اتنی شکست ان کے خریب آ گئی تھی کہ ان کو خود کو نکلنا پڑا ان کی فوج ایسے تباہ اور برباد ہو رہی تھی ہلاک ہو رہی تھی خود ان کو نکلنا پڑا جب یہ میدان جنگ میں گئے صبح سے لے کے شام تک دشمن سے لڑتے 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 رہے اور جب بادشاہ وقت ہے وہ بیچارہ کبھی لڑنا کرنا اس کی عادت نہیں تھی لیکن آج پہلی بار میدان جنگ میں اتنی شدت سے اتر گیا تھک کے چور چور ہو گئے اندھیرہ چھایا فوجیوں نے ان کو اپنے خیمے کی طرف پڑی حفاظت سے لے آئے اور ان کے لئے جو خیمہ ڈالا گیا تھا وہ خیمے میں ان کو بستر پر سلائے جیسے یہ لیٹتے ہیں کسی نے آ کر کان میں خبر دی جیسے آپ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ آپ میدان جنگ میں اتر چکے ہیں تو وہ بیچین ہو کر میدان جنگ میں آ چکی ہے تو پوچھتے ہیں میری ماں کہاں ہیں بولے ادھر بازو میں خیمہ ہیں آپ کی باہ اسی خیمے میں ہیں اور وہ آپ کے لئے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے وہ آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہے تو بادشاہ وقت اٹھے اپنی ماں کی زیارت کے لئے گئے اپنی ماں سے ملاقات کے لئے گئے بازو جا کر دیکھتے ہیں تو ماں سجدے میں سر رکھی رو رہی ہے تو آپ نے کہا کہ میں اپنی ماں کو ڈسٹرپ نہیں کروں گا پھر واپس آئے خیمے میں اب لیٹنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جسم چور چور ہے دن بھر میدان جنگ میں تھے بادشاہ وقت ہے دن بھر میدان جنگ میں تھے اللہ رب العزت نے کیا کیا بادشاہ وقت کو اپنی ماں کی محبت عطا کی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر میں لیٹ جاؤں ادھر اگر پیر کروں تو خبلہ معظم ہے ادھر پیر کروں تو مدینہ پاک ہے ادھر پیر کرلوں تو میری ماں ہے میری ماں ہے اور جدر طرف انہوں پیر کرنے کے لئے ایک جگہ رہ گئی تھی ان کو یاد آیا کہ ہمارے ساتھ چند کتب ہائے مبارکہ اور قرآن مقدس کتابیں لائی گئی ہے اس کی لیبریری انہوں نے ادھر ہی بنا رکھی ہے لیبریری سے مراد ہوئے خیمہ ہیں جس میں کتب رکھے ہوئے تھے تو اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ساری چیزوں کی طرف اگر میں پیر کر دوں کئی بیعدہ بھی نہ ہو جائے ایک رخ تھا تو اب ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے ساری رات بادشاہ پیر خریب پر کے بیٹھا رہا ماں کی طرف پیر نہیں کیا اللہ کو یاد آئی اتنی پسند آئی فجر ہونے سے پہلے اس کے مخدر میں جو شکست تھی رب نے میٹ دی اور وہاں پر فتح تحریر فرما دی بادشاہ فجر کے بعد میدان جنگ میں اترتے ہیں ایسے دشمنوں کو کارتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ ان کو فتح نصیب فرما دیتا ہے فتح نصیب فرما دیتا ہے بعد واپس آئے کسی راہب نے بتایا کسی اللہ والے نے بتایا کہ سنو یہ فاتح جو تمہاری تھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ شکست لکی ہوئی تھی پھر تمہیں فتح کیسے نصیب ہوئی انہوں نے مراخبہ کیا تو پتا چلا کہ تُو نے جو ماں کا عدب کیا اللہ نے اس کے بدلے تجھ کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے شکست کے بجائے رب نے فتح عطا فرما دیتا ہے دوستو دنیا کے ہر میدان میں جیتنے کے لیے ماں کی دعا ضروری ہے ماں کا احترام ضروری ہے ماں کی تعظیم ضروری ہے ماں کے بغیر ان کی دعاوں کے بغیر کوئی انسان کو اللہ کا فضل نصیب نہیں ہو سکتا